اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و هو خیر المعین الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین على هداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم يجدک یتيما فآوا ووجدک ظالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا فاما الیتيما فلا تقہر واما السائل فلا تنہر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العلی العظیم شبہات و جوابات کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں حدیث سلام پیش کرتا ہوں اللہ سبحانه وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمال فرمائے اور ہماری عاقبت میں خیر فرمائے آج چکہ ایک روایت کے تیت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفاد حضرت آیات کا بھی دن ہے نے اپنے تمام اہل اسلام کو اور بالخصوص موالیان حیدر کرار کو تعذیت پیش کرتا ہوں اللہ سبحانه وتعالی ہمیں وہ سیرت جو سیرہ تیب حضرت ابو طالب ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے جنہوں نے اپنی ساری زندگی بانی اسلام کی حمایت میں اور نصرت میں گزاری اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑے عزیز دوست جناب قبلہ مولانا سید نصیر حسین موسوی ان کا کل انتقال ہوا ہے موسوی ہیں اور مولا نے اپنا ہی دن امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے اپنا ہی دن انہیں دیا کل انتقال ہو گیا بہتی جلیل القدر عالم بہتی باصلاحیت عالم اللہ سبحانو و تعالی ہمارے اس عزیز بھائی کو خریق رحمت فرمائے اور انہیں کربٹ کربٹ جنہ نصیب فرمائے اور انہیں سید الشہداء کا جوار نصیب فرمائے بڑی عظیم زندگی گزاری انہوں نے قوم کی خدمت کے لیے اس ملت کی خدمت کے لیے ظاہر ہے کہ اضامات العالم مات العالم عالم کا جو انتقال ہوتا ہے وہ عالم کا انتقال ہوتا ہے پوری دنیا کا گویا ساری دنیا مر گئی ہے عالم کی حضور فرماتے ہیں کہ اضامات العالم سلم فی الاسلام سلمتن لا يسد دوحاشے جب عالم کا انتقال ہوتا ہے تو ایسا خلا پڑ جاتا ہے جس کو کوئی چیز بھار نہیں سکتی ہے کل ان کے بچے کے فون آئے رات میں مجھے کافی گریہ کناہ کافی ظاہر ہے باپ کی وفات پہ بچے روئے نہیں تو پھر اور کون روئے گا ظاہر ہے کہ وہ ہمیں اپنے چونکہ ظاہر ہے کہ ایک ہی گھر شمار ہوتا ہے جو علماء ہیں پہل پینتی سال ہمیں اکٹھے مختلف جو مزارے سے اس میں رہے ہیں بچے بھی ہمیں وہی سمجھتے ہیں اپنے ان بزرگوں کی طرح جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سہری فیملی کو سارے لوہیکین کو ہمارے ان بچوں کو بچیوں کو صبر جمیل انعیت فرمائے بحق محمد وعال محمد بلاسکو کے مومنین کے بھی شکر گزارے ہیں کبھی ہماری ٹیم گئی ہے وہاں پہ انہوں نے جلوس میں کہ جو مولا کا اور موالیوں نے اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے اپنے مولا اور آقا امام اس سب نے جعفر علیہ السلام کی محبت میں جو جلوس نکال ہے انشاءاللہ وہ بھی انخریب اب ہماری گرافک ٹیم جہنا تیار کر رہی ہے انشاءاللہ وہ بھی جلدی ہم مومنین کے بھی شکر گزار ہیں کہ بہت ہمیشہ تعاون کرنے والے لوگ ہیں یہ مومنین جنہوں نے مختلف جھکھڑ دیکھے جنہوں نے مختلف توفان دیکھے جنہوں نے مختلف انداز کے ساتھ لیکن ہدایہ ٹی وی کے ساتھ جڑے رہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں میرا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ صاف رکھو دنیا کی کوئی پرواہ آپ کو نہیں ہونی چاہیے لیکن ہاں شکریہ آپ لوگوں کا بجا لانا یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے یہ ہمارا حق بنتا ہے آج ایک بہت اہم ٹاپک ہے چونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات حضرت آیات کا دن ہے ہم نے اس ٹاپک کا جو ہے انتخاب کیا ہے ان شکوک اور شبہات میں اور انس الزام تراشیوں میں لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے بنو میہ کی ان سازشوں میں سے ایک بہت بڑی جو ہے وہ سازش یہ رہی ہے ایمان ابو طالب حضرت ابو طالب علیہ السلام حالانکہ یہ گفتگو کرنا وضاحت خود شان ابو طالب نہیں ہے کہ ہم گفتگو کرے ایمان ابو طالب پر حضرت ابو طالب وہ ہیں کہ جو کل ایمان کے بھی باپ اب ان پر بات کرنا یہ بزاعت خود جسارت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ شمار ہوتا ہے لیکن چونکہ جب شکوک اور شبہات پیدا کیے جاتے ہیں تو جواب دینا بھی تھا ہم لوگوں کا حق بنتا ہے تاکہ اس کنفیجن کو دور کر دیا جائے تاکہ ان شبہات وہ دور کر دیا جائے اس وجہ سے کہ بعض ناسبیوں نے اور بعض بنو امیہ کے جو پروردہ ہیں انہوں نے مختلف قسم کے اہل بیت علیہ السلام پہ الزام تراشیہ کی ہیں حضور کے اوپر بھی الزام تراشیہ کی ہیں حضور کو بھی کہتے تھے نعوذ باللہ یہ شاعر ہیں نعوذ باللہ یہ مجنون ہیں نعوذ باللہ یہ جنون یعنی اس حد تک یعنی گستاخیاں اور حضور کی شان میں جو ہیں انہوں نے کیاں الزام تراشی یاد رکھو ایک چیز بات یاد رکھو ایک چیز جو ہے نا یاد رکھو ساہر کہا گیا جادوگر کہا گیا مجنون کہا گیا یہ سارے جو ہیں الزام لگاتے رہے الزام لگاتے رہے الزام جب انسان پہ آتا ہے تو یاد رکھیں کہ کام جاری ہے دشمن پریشان ہو گیا ہے الزام تم پہ آ جائے سمجھو کہ تمہارا کام جاری ہے الزام کا مطلب یعنی یہ ہے کہ دشمن بخلا گیا ہے بخلاٹ کے شکار ہو گیا ہے اگر اس میں جان ہوتی تو وہ آپ پہ الزام کیوں لگاتا الزام لگانا بزاتے خود آپ کی حقانیت کی اوپر دلیل ہے ہر معصوم کی اوپر جو ہے نا ظالموں نے ڈکٹیٹرز نے دشمنوں نے مفاد پرست جو ٹولہ ہے اس نے کیا کیا الزام لگائے ہیں ہر ایک مفاد پرست ٹولے نے وانگر کے واقعاتیں بھی وہی سے رہے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جان ہے چونکہ ان کے مفادات ٹکرا گئے مفادات کے ٹکراوں سے لوبیز کے مختلف قسم کے حد کرنوں کی وجہ سے کیا ہو گئے کہ الزام تراشیہ کی جاری ہے انشاءاللہ میں وہ بھی ایک دن پروگرام کریں گے کہ جو مظلومیت ہے امیر الوہبینین کی یا جوہینہ گفتگو کر رہے ہیں کیا کیا الزامات لگائے امیر الوہبینین کی ذات اقدس پہن لوگ امیر الوہبینین کے بابا کی اوپر کیا کیا الزام یہ کتنا بڑا الزام ہے الزام میں نے بتایا الزام اس وجہ سے لگاتے ہیں چونکہ دشمن خائف ہو چکا ہے دشمن خوف زدہ ہو چکا ہے دشمن کے پاس چارہ ہی نہیں ہے دشمن جو ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس وجہ سے جوہینہ آپ کی اوپر الزام لگاتے ہیں اور آپ کی اوپر جب الزام لگائے گئے جے تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ آپ کا کام جاری ہے آپ کا کام جوہینہ ترقی کی طرف جا رہا ہے آپ کا کام تعالی کی طرف جا رہا ہے لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کمرانی کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس پاس میں اس وجہ سے کہ الزام ہمیشہ وہ لگاتا ہے کہ جو آجز ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ ہمیشہ جو ہے نا ہمیشہ گھات لگا کے بیٹھا رہتا ہے کوئی ٹائم جو ہے نا وہ تلاش میں جو ہے نا اس کا رہتا ہے انہی دشمنوں میں سے جو بن امیہ کے پروردہ ہیں بن امیہ کے جو پروردہ ہیں انہوں نے کیا کیا ہے حضرت ابو طالب علیہ السرات و السلام کی اوپر ان الزامات میں سے ایک جو الزام یہ لگایا کہ حضرت ابو طالب نوزباللہ جنب ایمان نہیں لائے تھے حضور پر کتنی بڑی گستاقی ہے کتنی بڑی جسارت کی ہے کہ جو بانی ہے اسلام کا بھی محافظ ہے یعنی کیا ہے آپ اگر خاندان تطہیری کے وہ نگاہ میں رکھتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السرات و السلام وہ ہیں کہ جو حضرت عبد المطلب کے متلب ان کے بیٹے ہیں حضرت مطلب کو کوئی نہیں جانتا ہے جب تک قرآن میں سورہ فیل موجود ہے نہیں دیکھا ہے کہ وہ جو کمپینین اف الیفنٹ تھے ہم نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا ہے آپ نے دیکھا جب تک قرآن میں سورہ فیل موجود ہے موجود ہے اس وقت تک حضرت عبد المطلب کی جو حقانیت ہے اور ان کا ایمان ہے اور ان کی صداقت ہے اور ان کا جو توقل ہے ہمیشہ بے مثال رہے گا جب ابراہ نے کہا ابراہ نے وجاہت دیکھی اس وجاہت کو دیکھتے ہوئے ان نے کہا کہ شاید آپ اس لئے آئے ہیں کہ آپ کہیں کہ کعبے کی اوپر حملہ نہ کریں آپ کہا رہے ہیں کہ آپ میرے اونٹوں کو واپس کریں تو انہوں نے ایک جملے میں اپنے ایمان کی جو صداقت ہے اور اپنے ایمان کا جو عوج ہے اسے بتا دیا فرما دیا کہ اونٹوں کا میں مالک ہوں کعبے کبھی ایک مالک ہے کعبے کبھی رب ہے وہ اونٹوں کی حفاظت میں چاہتا ہوں میں جانتا ہوں اور کعبے کی حفاظت وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے وہ خود کر لے گا کعبے کی حفاظت اپنے توقل کا ربوبیت کی اوپر ایمان کا وہ اعلان کیا ہے کہ دنیا جہاں جب تک یہ دنیا باقی ہے ان کے یہ کلمات باقی رہیں گے حضرت عبد المطلب کے فرزند ہیں حضرت ابو طالب یہ حضرت عبد المطلب کے وہ اشعار ہیں یا رب لا ارجو لہم سوا کا یا رب فمنا منہم حما کا اس دوران ان کے یہ اشعار ہیں جب اب رہا چاہتا تھا کہ کعبے کو ویران کریں ان کی کیا اشعار ہیں یا رب لا ارجو لا ام سوا کا پروردگار میں تیرے علاوہ کسی پر امید نہیں رکھتا ہوں تو ہی سم سب کی امید ہے تو ہی ہم سب کا وارث ہے تو ہی ہم سب کا آقا ہے ہماری توقع ساری تیری ذات کے اوپر ہے پروردگار اس حرم امن کا تو محافظ ہے تو انہیں تو اسے جائے امن کو اس حرم اپنے حرم کو ان دشمنوں کے شر سے محفوظ فرماؤ دشمن آگئے ہیں تیرے گھر پہ چڑھائی کرنے کے لیے اور وہ چاہتے ہیں کہ تیرے گھر کو بیران کریں پروردگار تو ان دشمنوں کو یہ جو حملہ کرنے والے ہیں انہیں ابرتناک سزا دیں یہ اس وقت کی اشعار ہیں حضرت عبد المطلب کے حضرت عبد المطلب سکائے حرم ہیں ان کے بیٹے ہیں سکائے حرم حضرت عبد المطلب آپ دیکھیں خاندان کا جو بائیک گراؤنڈ ہے نصب کا جو بائیک گراؤنڈ ہے اس کے بعد آپ سمجھیں گے کہ حضرت ابو حضرت عبد المطلب کے بعد جو سکائے حرم ہیں پانی پلانے والے ہیں حرم والوں کو جو تواف کرنے والے ہیں پانی پلانے والے سکا حضرت عبد عبد المطلب ہیں حضرت عبد المطلب کے بعد سکا یہ سکا یہ سارا خاندان سکا رہا ہے علمی پیاس یہاں سے پوچھتی ہے مادی پیاس یہاں سے پوچھتی ہے معنوی پیاس یہاں سے پوچھا کرتی ہے اب یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ سلام بے آپ کو ان کی شان بتا رہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ دشمن کی جو پالیسی ہے دشمن ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ شخصیات سے دور کر دیا جائے شخصیات کو عوام سے دور کر دیا جائے چونکہ عوام جب دور ہو جائے گی تو ان کے جو اپنے مفادات ہیں وہ پورے ہونے کی کوش ہے لیکن یہ دشمن کو ہمیشہ آئے اللہ نے اس کو پورا نہیں یریدون لیتفع نور اللہ بی افواہ ہم یہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں کے ذریعے بجھا دیں واللہ مطم نور ہی اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا اگرچہ یہ کافر یہ مشرق انہیں پسند نہیں ہے کہ اس کا نور تمام ہو جائے اس کا نور کمپلیٹ ہو جائے اس کا نور پوری جہان میں پھیل جائے مشرق تو یہ سانی چاہتے ہیں کافر تو ایسا نہیں چاہتے ہیں لیکن اللہ کا ارادہ ہے کافر جو ارادہ کرتے ہیں وہ اور ہیں لیکن اللہ کا کہیں اللہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا پھیلا کر رہے گا اس وجہ سے حضرت تعالی علیہ السلام کو سمجھ نے کے لیے آپ کو ایک دفعہ جو نسبی جو سلسلہ ہے اس کو سمجھ نہ ہوگا تاکہ آپ حسب کو سمجھ جائیں حسب کو سمجھ جائیں جب حضور علیہ السلام وعلا آلہ الاتحار صلی اللہ علیہ وعلا وسلم مبعوص پہ رسالت ہوتے ہیں اپنے بیٹے کو وسیعت کرتے ہیں علی ابن ابی طالب علی سلام آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اس وقت تک حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا دیکھیں نبی اس وقت آدم وین المائ وطین وہ بات نہیں ہو رہی چالی سال اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو اپنی صداقت کو اپنی اللہ نے نبوت کیا نبی پہلے سے ہیں نبی جب کی ہے تو مشورہ کیا اپنے چچا سے کین سے حضرت ابو طال علی علی سلام کہا چچا میں اعلان نبوت کر رہا کہا بیٹا کسی کی مجال نہیں کہ جو آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں آپ اعلان کریں جب تک حضرت ابو طالب کی حمایت حاصل نہیں تھی اعلان نے نبوت نہیں کیا اور یہ تصدق ہے سب سے پہلے اس کے بعد بیٹے نے نسرت کا اعلان کیا مالی حضرت جتنا سلسلہ تھا حضرت خدیجہ سلام اللہ نے یہ سب سے پہلے تین یہ بانیان اسلام کے جو بانی اسلام کے سب سے پہلے معاون اس کے بعد سارے مسلمان ہیں کوئی چوتھا ہے کوئی پانچ ماں ہے کوئی ہزار ماں ہے اور کوئی لاکھ ماں ہے سب ان کا صدق میں ہے حضرت ابو طالب کو تاریخ سے منحا کرنا اسلام کو منحا کرنے کے برابر ہے اس میں جیسے حضرت جو پہلے ہیں جو انہوں نے سب سے پہلے حمایت اسلام کی ہے اس میں کوئی کسی قسم کوئی اختلاف سنوی نہیں ہے بعض ناسبی بعض خارجی بعض جو ملہ دین فروش وہ آ کر کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے ایمان نہیں وہ آخر دم تک میں آگے جا کے دلائل دلائل ایک نہیں ہمارے پاس سیکڑوں دلائل ہیں حضرت ابو طالب چاہتے ہیں تو یہ تھا کہ اس پروگرام کو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو کنفیوجن پیدا کی گئی اس کو دھویا جائے اس کو جانب واش آٹ کیا جائے اس کو سب کو جانب صاف کیا جائے تاکہ اور بھی مسائل ہیں آج آپ دیکھ رہے سطح 29 میں مختلف ٹاپک کے ذریعے اس میں ہم کوشش کریں گے لیکن جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ چونکہ آج ہم کچھ دلائل ضرور دینا چاہیں گے تاکہ ہمارے جوان ہمارے بچے اور ہمارے بچیاں ان چیزوں کو سمجھیں آرام اور تسلی کے ساتھ اور اتمینان کے ساتھ دشمن کیا چاہتا ہے دشمن کی یہ پالیسیوم یہ تھا چونکہ اس کے اپنے اباؤ اجداد سارے نون مسلم تھے بعض ایتھیس تھے بعض مونکر خدا تھے بعض دہریے تھے چاہتے یہ تھے کہ اتنا گرا دیا جائے کہ وہ ان لیول کی اوپر تاکے دشمن ہی ہمیشہ امیر المومنین کے بابا کا انکار اس لحاظ کے ساتھ کی ہے یہ بھی اسی مظلومیت ہے امیر المومنین پہ یہ بات بھی منتحی ہوتی ہے حضرت ابو طالب نے جب اعلان کیا حضور نے اپنے ساری اولاد کو بتایا کہ ہمیشہ ساتھ دینا رسول خدا کا دیکھیں یہ شرح نحج البلاغہ ابن اب الحدید جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر ہنڈر ایٹی نائن جو خطبہ نمبر ہے 238 اس کے زہل میں کیا کہا فرما ہے کہ آپ نے حمایت کرنی ہے ہمیشہ رسول خدا کی ہمیشہ تم نے ان کے ساتھ رہنا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا یہ تو باپ نے سلی کیسے کہیں اعترام کے عقیدت کے محبت کے اتباع کے اور جس کو جہاں وہ اظہار کرتے ہیں مولا کائنات نحض البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا اور مولا حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا جس اس طرح ناکا کا بچہ اپنی ماں کے قدم بقدم چلتا ہے کتنی خوبصورت مثال دی آپ نے دیکھا ہے کہ جب ناکا چلتی اس کا بچہ کیا کرتا ہے اسی قدم کی اوپر اپنا قدم رکھتا ہے کیا حسین و جمیل تمثیل ہے یہ تلمیح ہے مولا کے ان کلمات میں فرماتے تھے جس طرح ناکا کا بچہ اپنے ماں کی اتباع یعنی قدم بقدم چلتا ہے پیرے بھی کرتا ہے میں اس طرح چلتا سلی کا کس نے سکھایا ہے سلی کا حضرت ابو طالب نے سکھایا ہے یہ جو میں نے ابھی روایت کوٹ کی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا فرمان جسے ابن حدید معتظری نے خطبہ 238 کی زہل میں اس کو لکھا ہے ہمیشہ اپنے آگا کے ساتھ رہنا ہے تم ہمیشہ تم نے نسرت کرنی ہے یہ سیرہ ابن حشام جلد نمبر ایک اور سفہ نمبر 264 یہ بتا دی ہمیشہ کیا کرنا اتمنان دینا ہمیشہ اپنے آگا رسول کو مطمئن کرنا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اتمنان دینا مطمئن کرنا یہ ہے حضرت ابو طالب کی ہمیشہ اگر دیکھیں کہ جو شان ہے یہ حضرت ابو طالب ہیں تین سال تک وہ زحمتیں برداش کی ساتمی دسمی تک جی وہ بیست کے ساتمی سال سے لے کر دسمی سال تک جی سخترین مراحل میں زندگی گزاری ان میں حاصل ابو طالب بھی تھے جن کی وجہ سے جو ہیں آپ کی وفاد کا ایک جو سبب ہے ظاہر ہے کہ اس قدر نقاحت اس قدر زحمتیں آپ نے تین سال میں کہ جہاں پہ شیب ابو طالب کی جہاں پہ ناقبندی ہے دشمنوں کی طرف سے اقتصادی پائبندی ہے جی ایکنومیکل جو بائیکاٹ ہے اس دوران یہ آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہی ہوتا ہے جو اس وقت بھی یہود تھے وہ بھی اسی طرح کرتے تھے مشتقین اس دوران بھی اس طرح کرتے تھے آج بھی یہی سلزلہ جو جا رہی ہے کہ جب بھی ناقبندی کر دو اقتصادی بائیکاٹ کر دو اس دوران بھی تین سال تک مسلسل کوئی کھانا پہ تک پتے جو درختوں کے تھے وہ کھا کر جو ہنا گزارہ کیا بچے ان کے نالوں فریاد بھوک اور افلاس اور فاقوں کی وجہ سے پورے شہر میں جنب گونتی شیعب ابی طالب شیعب کہتے ہیں اس کو شیعب ابی طالب یعنی کہاٹی ٹائپ ہے درہ ٹائپ ہے ایک ویلی ٹائپ ہے اس وجہ سے جو ہنا شیعب کہتے ہیں جس کے تین اطراف نہ پہاڑ تھا اس وجہ سے شیعب ابی طالب اس میں جو ہنے زندگی گزاری انتہائی مشکلات میں انتہائی مسائب میں انتہائی شدائد میں اور ایک جو تاریخ مورخین جو اس بات کی لکھتے ہیں کہ ایک آپ کی جو وفات کی جو سبب بنا ہے یہی شیعب ابی طالب رہا ہے مشکلات برداشت اس قدر مشکلات برداشت کہ صحت جو 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 اتنا بانی اسلام کا ساتھ ان کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت شیعب ابی طالب کے واقعات ہیں کہ دشمن عملہ نہ کرے حضور کی جگہ پر امیر المومنین کو سولاتے تھے کبھی جعفر کو سولاتے تھے مجھے کوئسیہ نہیں کرنا ہے آپ لوگوں سے یہ بتائیے کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہوتی ہے یا بتیجے کی محبت زیادہ ہوتی ہے انہوں نے کہا نہیں بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے رسول محظم کے مقابل میں اگر کوئی نقصان ہوتا تو میرے بیٹے کو ہو بانی اسلام کو کوئی نقصان نہیں اتنا جو محسن اسلام ہے یہ تو انسان کی زبان کو میں سمجھ دوں کہ گنگ ہو جانا چاہیے اس قسم کی بات اسے کرتے ہوئی کہ وہ ایمان پہ نہیں گیا جی ایمان پہ نہیں گیا دلائل بہت زیادہ ہیں میں آج ایک دو جو دلائل ہیں اس کے بعد ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اگلے سیشن میں جا کے اسی ایمان کے دلائل پر حضرت ابو طالب علیہ سرات و السلام تاکہ دنیا یہ سمجھ جائے ہدایہ ٹی وی کا ہمیشہ سے گیارہ سال ہو گئے اس نے بڑی دکھ دیکھے شدائیت دیکھے مسائب دیکھے دنیا والوں کو نہیں پتا ہے چیز کا یہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کس طرح جو ہے نا اس کو یہ جو کشتی ہے جو ہدایت کی ہے اور نجات کی ہے اور آل بہت ادھار لیم السلام کے مشن کو پھیلانے کی ہے اس نے ساری کنفیجن کو بڑے بڑے مسائب کی دوران بھی شدائیت کی دوران میں کیا حل کی ہے اور آگے بڑھائی ہے ہمیشہ آپ کا ہدایت سلام نا ریکم علیکم السلام کبلا دو چھوٹے چھوٹے سوال پوچھنے ہوں جی ہم اکثر سنتے آئے ہیں جی کہ اگر کسی قاندان میں کوئی قرآن بنخل کیا ہو جس نے آفظ قرآن ہو تو ساتھ اس کی باپ کی طرف سے ساتھ اپنے گھر میں اگر ایک آفظ قرآن ہو تو ساتھ پوچھتے تو بکشوہ لیتا ہے اور جس کی گود میں قرآن والا پلا ہو جس کے ہاتھ قرآن والا کھا کھا کے جوان ہوا ہو اس کے مطلق جب ہم بات کرتے ہیں اس قسم کی تو ہمیں شرم نہیں آتی اس بات کی جی کہ ٹھیک ہم اپنے بڑھوں کو نہیں چھوڑ سکتے یہ ہے وہ ہر کئی بہنے ہوئے پھر ابو اللہ کی آیت بھی آگئی ہے کہ مطلق یہاں تو شروع سے نظر آ رہا ہے کہ اسلام کے ساتھ محبت اور پیار اور ہر چیز سب دین ہیں یعنی ابراہیم ہی پر تھے حضرت عبد المطلب کو دیکھیں اوپر سارا چو سلسلہ ہے حضرت کو نہ چاہتے تو اگر اجازت نہ دیتے اپنی بیوی کو کعبے میں جانے کی اسلام سے محبت نہ ہوتی تو یہ کعبہ بوتوں سے پاک کیسے ہوتا اور آج ہم کعبہ کی محبت کی نماز کیسے پڑھتے اگر عبد طالب کی محبت اسلام سے نہ ہوتی یہ اسلام کی محبت تھی کہ آپ نے ان کو بیجا آپ گئے اور جہا کے وہاں پہ 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 دیش ہوئی اور کعبہ بھی پاک کی اور مسلمان بھی کیا تو کیا یہ سارے جو احسان حضرت ابو طالب کے ہیں یہ کچھ کام نظر آتے ہیں مسلمانوں کو کرنے پہ آئیں تو یزید کو رضی اللہ کہہ دیتے ہیں کرنے پہ آئیں تو اس قسم کا اسلام لے آتے ہیں اور نا ماننے پہ آئیں تو جس کا اسلام پہ اتنا حسان ہے کہ پاغ رضور مانگئے ہیں تو اس کو نہیں مانتے اس پہ تھوڑی سی روشن دائم میرونی شکریہ سلام نا ریکھو ملکم السلام جی پرینور جی میں نے پوچھنا تھا کہ مجھے بتا دیں کہ ہم نے گھر لیا یہاں پہ تو میں نے آپ سے پوچھنا کہ جو منتلی انسٹالمنٹ ہم نے دینی ہے تو اپنا گھر خرید ہے تو ان انسٹالمنٹ پہ ہم نے ہمس دینا ہے اور دینا تو ایوری منتھ دے دینا ہے یا وہ کلیٹ کرتے ہیں اور ایک سال پہ دین وہ دی جو انسٹالمنٹ جو منتلی جو انسٹالمنٹ جانی ہے آپ کا جو خمس کا ہے دیت معین ہے مقرر ہے نہیں پہلے تو نہیں پہلے نہیں ہے پہلے نہیں تھی مجھے پوچھنا کہ ابھی ہم نے گھر لیا تو انسٹالمنٹ نیکس منتھ سٹارڈ کرنی ہے دینی ہم شیفٹ ہو رہے ہیں تو خمس بنتا ہے میرا دینا انسٹالمنٹ پہ ابھی تو آپ نے دی نہیں تو ابھی تو آپ کے چیز کے اوپر خمس ہے نا ابھی تو آپ نے خمس دینا ہے خمس کی تاریخ بن جائے اور خمس کی تاریخ معین ہو جائے اس کے بعد جو آپ دیکھیں انسٹالمنٹ جو ہے نا خمس کے سلسلے میں خود میرا پتہ نا سال سے میں خود جو نا وہ دے رہا ہوں اس کی کیا کہتے ہیں اس کو انسٹالمنٹ جو ہوتی ہیں جو مورگیج پہ جب ہم آئے منچسٹر میں تو ہم نے بھی یہاں پہ جو نا وہ لیا باہر کرف کو سلام نہ لیکھو سلام نہ لیکھو سلام نہ لیکھو سلام نہ لیکھو یہ میرا خیال میں تھوڑا سا جو ہے جی کٹ کے تو ہم نے بھی جب مورگیج لیا ہے اس کا جی سلام نہ لیکھو سلام علیکم آرہی آپ کے پہلے نہیں آرہی جی جی میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت ابو طالب رضی اللہ اللہ کے حوالہ سے جیسے حضرت امیر حمزہ ایمان لے آئے تھے جب کرسول صلی اللہ سلم کو زخمی کیا تھا میرا خال ابو جیل نے تو شکار پر گئے ہوئے تھے جب آئے تو کسی لونڈی نے بتایا کہ یہ واقعہ ہو ہے تو وہ گھر نہیں گئے سیدھا انہوں نے بدرہ لیا تیسہ والا سے ملتا ہے کہ ان کا اسلام لے آنا تو حضرت ابو طالب کا یہ کہاں پہ کوئی طریق میں انشاءاللہ اس پہ ہماری میں سمجھ گیا انشاءاللہ اس کا اگلا پرورگرام لازمی طور پہ آپ دیکھیں گے چونکہ ہم چھے دلائل جوہنا وہ لے کے آئیں گے اس کے بعد جوہنا وہ چند دلائل خود حضور کی طرف سے بھی لے کے آئیں گے وہ انشاءاللہ جوہنا بحث کریں گے انشاءاللہ اگلے اس پرورگرام میں جوہنا وہ آئے گے چونکہ ٹائم ابھی نماز کا ہو رہا ہے اور اس میں انشاءاللہ اس پرورگرام کو ہم جو ہمارے ناکیب شاہ صاحب نے انگلاس کو صرف کیے ہیں وہ تو خیر آل لڈی اس میں آنے والے ہمیں اس کا جواب جوہنا وہ دینے والے ہیں ہماری بہن نے جو کوئسٹن کیا ہے کہ وہ میں نے بتایا ان کو کہ ہم خود بھی جب آئے تو اس سے چونکہ لیکن میری جو خومز کی تاریخ ہے میں اپنے سٹوڈنٹ لائف جو 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 پندرہ شابان میری اگلے مہینے میں آ رہی ہے پندرہ شابان جو ہمارے خومز کی ہے اب جس کی خومز کا سسٹم سیٹ اپ ہے اس کی تاریخ معین ہے اگر وہ انسٹالمنٹ جو ہنا وہ کر رہا ہے یعنی جو جا رہی ہے پانچ سو چھے سو چار سو جتنی بھی یہ یہ اس کے چونکہ اخراجات میں شامل ہو جاتا ہے لہٰذا اس کے اوپر خومز نہیں ہے اس کے اوپر کوئی خومز نہیں ہے اینڈ آف تا ڈے جو یعنی مثلا پندرہ شابان اگر میری تاریخ ہے تو مجھے چودہ شابان کو اپنی ہر چیز کو جو دیکھنا ہوگا اس میں جتنی چیز جو بچ گئی ہے پانچ پونڈ بچے ہیں دس پونڈ بچے ہیں اس میں جو ہے اگر آپ کی تاریخ خومز نہیں ہے تو آپ کو یہاں پہ فون کر کے بتانا چاہیے تاکہ آپ کی جو تاریخ خومز ہے وہ سیٹ اپ ہو جائے سیٹ اپ ہو جائے میں اس لیے آپ لوگوں کو خومز کے سلسلے میں زور دیتا ہوں چونکہ میں خود خومز دیتا ہوں اور میں آتا ہے جو مجالس ہوتی ہیں اس کی اوپر خومز دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں کے جو ٹیکس ہے اس کو بھی بتاتا ہوں یہ مجالس جو ہمارے آکاؤنٹر ہیں اس کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے میرا اضافی جو میری پاس آمدن آئی ہے وہ یہ آئی ہے خومز دینے سے آپ کے مال میں کمی نہیں آتی ہے بلکہ خومز دینے سے آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے وہاں سے آپ کو رزق دے گا کہ جہاں کے رزق کے متعلق آپ سوچ تک بھی نہیں سکتے ہیں تو چونکہ ٹائم ہمارا بلکل چونکہ آگے عبادت کا وقت آ گیا ہے اور نماز کا ہے اور میں اس سلسلے میں چاہتا تو میں یہ تھا کہ آج چونکہ حضرت عبو طالب علیہ السلام کی ان کی شان کے سلسلے میں اور وہ ان کے ایمان جو حضرت عبو طالب علیہ السلام جو اوج ہے ان کا ایمان کامل کے عنوان سے میں آپ کو دلائل دیتا ہے انشاءاللہ عزیز ہم اس پروگرام کو جو ہنا اگلے پروگرام میں بھی کنٹینیو کریں گے اور میں چاہوں گا کہ آپ کو پانچ دس دلائل دے دوں حضرت ایمان حضرت عبو طالب علیہ السلام کے ایمان کامل کی اوپر انشاءاللہ لزیز تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو آجر دے اور صحت اور سلامتی دے اور ہمیں بھی سیرت حضرت عبو طالب علیہ السلام نصیب فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جتنے مؤمنی مومنات مرہوم ہیں اور بالخصوص ہمارے وہ عزیز مولانا سید نصیر حسین موسیبی اللہ سبحانہ و تعالی انہیں عالی اللہین میں اور جوار سید الشہدہ میں جگہ انعیت فرمائے اور ہم سب کی حاقبت بخیر فرمائے یا اللہ ہمارے مولو راکہ امام الزمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی ظہور پر نور و رحمت اللہ و برکاتہ